اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذین لیسا لصفت حد محدود ولا نعتم موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائقہ بقدرته وواتدہ بالسخور میدانا ارضه ثم السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المظلومین اللہ سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین آل تراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمتو على اعدائهم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فغد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید ومتقن کلامه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ سورہ مبارک رعاد کی آخری آیت جو کہ تیرالیسفیں آیت ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ محمد تم اللہ کے رسول نہیں ہو يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر کہتے ہیں کہ لستا مرسلا تم اللہ کے نمائندے نہیں ہو اللہ کے پیغمبر نہیں ہو قل ان کے جواب میں اے حبیب تم کہہ دو کفا باللہ شہیدم قواہی کے لئے اللہ کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے ذاتِ گرامی مولاِ کائنات مولاِ قُل علی ابن عبی طالب علیہ السلام ان شخصیات میں سے نہیں ہیں کہ جو ایک پوٹینشل لے کر آتے ہیں ایک صلاحیت لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی وہ صلاحیت گروہ ہوتی ہے اور کمال کی طرف جاتے ہیں علی ان میں سے نہیں ہے علی ان میں سے ہیں جو مکمل کمال لے کر آئے ہیں اس چیز میں بہت لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر انسان روز بروز ترقی کرتا ہے کمال کی طرف جاتا ہے اور امیر المؤمنین بھی ایسے ہیں لیکن جن کمالات کی بات ہم کر رہے ہیں یہ وہ کمالات ہیں جو پروردگار عالم نے دے کر بھیجا ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کسی سے میرے مولا علی ابن عبی طالب نے قصب فیض کیا ہو حضرت ختمی مرتبت نے روز ولادت اپنی زبان اور اپنا لعاب دے کر علی کو علوم الہیہ سے مالا مال کر دیا اور اس کے بعد علی ابن عبی طالب کہتے ہیں کہ مجھے پروردگار عالم نے رسول خدا نے علوم کے باب سکھائے اور میں نے ہر ایک سے سو سو دروازے گلے لہذا عام انسانوں کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو علی روز اول سے ہی کامل انسان ہے لیکن علی کی نسبت سے دیکھا جائے تو علی کا کمال ہر روز کمال کی طرف جا رہا ہے عام انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں علی جیسا لیکن انسانوں نے کہہ دیا کہ میں رسول جیسا اور اس کے لئے دلیل بھی دی ہم تو ابھی یہاں رو رہے ہیں کہ علی جیسا کوئی نہیں صرف علی کی بات نہیں ہے لَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ ہم اہلِ بیت سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا تو علی ہوں یا اہلِ بیتِ نبوت ہوں ان سے قیاس نہیں کیا جا سکتا تو لوگوں کی جررت تو اتنی بڑی کہ انہوں نے رسول کے بارے میں کہہ دیا کہ رسول ہم جیسا اور اس کے لئے دلیل بھی پیش کی کمال تو یہ ہے کہ اپنی جہالت کی دلیل قرآن سے نکال کے لاتے ہیں بہتر یہ تھا کہ قرآن کا متعلق کرتے اور اپنی جہالت کو قرآن میں دفن کر کے وہاں سے علم لے کر آتے لیکن ہوا ایسا نہیں اور اس کے لئے دلیل کے طور پر آیت پیش کی کہ اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ قرآن مجید نے کہا ہے حضرت ختمی مرتبت کی الفاظ کو کوٹ کیا ہے قرآن نے کہ میں تم جیسا بشر ہوں تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد تم جیسا بشر ہے تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں لوگوں نے آگے یہ نعرہ بلند کیا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو آدھا پڑھا یہ بالکل ان آیات کی طرح سے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو تو بے نمازیوں نے کہا کہ آیت کے دو حصے کر دو لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ نماز کے قریب نہ جاؤ اب یہ بے نمازی اپنے بے نمازی ہونے کی دلیل کہاں سے لے کر آئے قرآن سے نکال کے لے لیکن اس میں کیا کیا اس کو کہتے ہیں کتر بنوت کہ کاٹ پیٹ کیا جاتا ہے قرآن مجید کی آیت کو کاٹ دیا اب جو رسول نے جملہ کہہ رکھا تھا اس کو اگر پورا پر دے قرآن مجید کی آیت کو کوئی بند ہے خدا اپنے علم کو بڑھا لے در اہلِ بَت پر آئے اور مانا کو سمجھنے کی کوشش کرے تو قرآن کہتا ہے محمد کہہ دو کہ میں تم جیسا بندہ ہوں یوحا علیہ میرے پاس وحی آتی ہے جب وحی آتی ہے تم جیسا کہاں رہا تم جیسا ضرور ہوں کہ میری بھی آنکھیں ہیں تمہاری بھی آنکھیں ہیں میں بھی بولتا ہوں تم بھی بولتے ہو میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو میں بھی سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو تمہارے درمیان رہتا ہوں تم جیسا ہوں پر تم جیسا نہیں ہوں خود قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تم جیسا ہوں اور تم جیسا نہیں ہوں آیت کہاں سے کہہ رہی ہے قُلْ اَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ کہہ دو کہ میں تم جیسا بندہ ہوں یہ ایک حصہ يُوحَا اِلَيَّا تم جیسا نہیں ہوں بھئی تم میں سے کون ہے جس کے پاس وہی آتی ہے اول کہہ رہا ہے کہ تم جیسا ہوں آخر کہہ رہا ہے کہ تم جیسا نہیں ہوں تو سمجھو قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے میں قیافے میں پیکر میں تمہاری مانند ہوں میرا پیکر تمہارے پیکر کی طرح سے ہے میری ضروریت تمہاری ضروریت کی طرح سے ہے کیونکہ میں انسانی پیکر میں زمین پر آیا ہوں لیکن مجھ میں اور تم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ يُوحَا اِلَيَّا میرے طرف وہی آتی ہے تمہارے پاس صرف ایک فرشتہ آئے گا ملک الموت کا فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے فرشتہ تمہارے پاس بھی آئے گا لیکن میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ جبرائیل ہے وہ میکائل ہے اور تمہارے پاس جو فرشتہ آئے گا وہ موت کا فرشتہ آئے گا اس کے علاوہ کوئی فرشتہ نہیں آنے والا تو لہٰذا حضرت ختمی مرتبت میں اور عام لوگوں میں جو بنیادی ترین فرق ہے یوہا علیہ کا ہے اب کوئی انسان جرعت نہ کرے یہ کہنے کی کہ رسول ہم جیسا رسول قطعن ہم جیسا نہیں تم گناہ کے پیکر ہو وہ عصمت کا شہنشاہ ہے تم خطا کے پیکر ہو وہ بے خطا ہے تم ہزیان بکتے ہو اس کے پاس ہزیان نہیں ہے تمہارے پاس نسیان ہے اس کے پاس نسیان نہیں ہے تم عام بندے ہو وہ مقتدع ہے اس کی پیروی کی جائے گی تم اطاعت کرنے والے ہو اور وہ وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے گی لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول جیسا کوئی نہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ علی جیسا بھی کوئی نہیں اس کی بھی دلیل ہے ہمارے پاس جب رسول جیسا آدم نہیں نوح نہیں ابراہیم نہیں عیسیٰ نہیں موسیٰ نہیں ہسخیل نہیں کسی نبی کو لے آؤ کوئی بھی رسول جیسا نہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی علی جیسا نہیں کیا دلیل ہے دلیل آپ کے سامنے میں مسلسل اشارہ کرتا چلا آ رہا ہوں اور آج آیت پر دیتا ہوں کہ جس کا آغاز شبِ حجرت اشارہ ہوا تھا کہ جب رسول کے بستر پر علی سوئے اور اپنے آپ کو بیچا قرآن مجید نے کیا کہا کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو خود کو بیچ دیتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں بہت دکت کیجئے گا اس ترجمے کو کیونکہ کام ہے مجھے جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں خودی کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں مرضی خدا خرید لاتے ہیں قرآن مجید میں یہ آیت آئی تھی نفسہو کی آیت آئی تھی اور مباہلہ کے موقع پر جب حضرت ختمی مرتبت کو حکم دیا گیا کہ اے محمد یہ لوگ جو تمہاری باتیں نہیں مان رہے ہیں ممن حاج جاکا ممباد ما جاکا من علم ہے جو تم سے کتھ حجتیاں کرنے لگے جو بحث و تقرار کرنے لگے لا حاصل دیکھیں بھئی بحث و تقرار کنورزیشن بہت اچھی چیز ہے اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں جب یہ سیکھنے اور سکھانے کے لئے ہو لیکن یہی کنورزیشن اگر جیتنے اور ہرانے کے لئے ہو تو اسے جدل کہا جاتا ہے میں آپ سے گفتگو کروں اور آپ کی ہرانے کی کوشش کروں اور آپ مجھے ہرانے کی کوشش کریں میں آپ کو ہرانے چاہ رہا ہوں آپ مجھے ہرانے چاہ رہے ہیں نہ میری بات آپ کی دل میں اترے گی نہ آپ کی بات میری دل میں اترے گی لیکن ہم کسی بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کنورزیشن کرنا چاہتے ہیں بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کسی نکتے تک مہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کی بات میرے دل پر اثر کرے گی میری بات آپ کی دل پر اثر کرے گی جو تم سے بحث کرتا ہے کتھجتیاں کرتا ہے بحث برائے بحث کرتا ہے ہرانے کیلئے کرتا ہے فکول تعالیٰ ان سے کہہ دو کہ یہ بحث ختم ہوئی آجاؤ رسول تم ان سے کہہ دو کہ ہم کون ہم یعنی رسول نہ دو ہم بلاتے ہیں کس کو ابناءنہ اپنے بیٹوں کو وَنِّسَا ابناءکم اور تم بولاؤ اپنے بیٹوں کو وَنِّسَا آنَا ہم بولاتے ہیں اپنی عورتوں کو وَنِّسَا آکم تم اپنی عورتوں کو بولاؤ کیا پیغام ہوا کہ میں رسول اپنے مردوں کو بلاؤں گا تم اپنے مردوں کو بولاؤں میں اپنی عورتوں کو بلاؤں گا تم اپنی عورتوں کو بلاؤں مردوں صبح دیکھے لڑکوں کو ابنا آنا اور آخر میں کہا میں اپنے آپ کو بلاؤں گا تم اپنے آپ کو بلاؤں گا میں نے ترجمہ بدل دیا اور ترجمہ کرنا عربی کے ادباع سے یہی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ہوئی نہیں سکتا چونکہ بعض باتوں کو سمجھانے کے لیے پورا پیرگراف ضروری ہوتا ہے لہٰذا علماء نے ترجمہ کر دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ لیکن اردو زبان میں یہ استعمالی نہیں ہے اس کا اگر متبادل استعمال ہے اردو زبان میں تو کیا کہا جائے گا کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم خود کو بلاتے ہیں تم خود کو بلاؤ اب ایک طرف رسول ہے ایک طرف منکر ہے رسول اپنے بیٹوں کو بلائیں گے تو رسول ہوں گے نا جب بھی تو بیٹے بلائیں گے منکر بھی اپنے بیٹے بلائے گا رسول اپنی خواتین کو بلائیں گے تو رسول ہوں گے نا تو رسول اپنی خواتین کو بلائیں گے اور منکر بھی اپنی خواتین کو بلائے گا اور رسول اپنے آپ کو اب کیوں بلائیں گے جب پہلے سے ہیں جب خود ہیں تو اپنے آپ کو کیوں بلائیں گے اور سامنے والے جو پہلے سے ہیں تو اپنے آپ کو کیوں بلائیں گے یہاں پر آکے ترجمہ قیدبار سے مانا فس گیا ہو ہی نہیں سکتا ہے مانا ایسی جگہ پر عربی زبان میں مجاز کا سہارا لیا جاتا ہے دیکھیں بھئی ایک بہادر انسان مسجد میں داخل ہوا سب نے کہا بھئی شیر آ رہا ہے کیا آ رہا ہے شیر آ رہا ہے تو کیا آپ اس کی دم دون ہو گئے اس کے پنجے دون ہو گئے کیا مانا ہے شیر کسے کہتے ہیں شیر ایک درندے کا نام ہے جو کات کھاتا ہے گوشت ہو رہے دانت ہوتے ہیں اس کے اس کی دم ہوتی ہے اس کے پنجے ہوتے ہیں یہی ہے نا شیر لیکن شیر کا مانا جب ہم کہتے ہیں کہ شیر مسجد میں آیا اب مانا بدل گیا اب شیر نہیں رہا ہو اب شیر کا مانا ہوگے بہادر انسان اس استعمال کو ہر زبان میں پایا جاتا ہے اسے مجاز کہتے ہیں حقیقت اور مجاز جب اصلی مانا ممکن نہ ہو تو ہمیں مجازی مانا لینا پڑتا ہے یہ زبان کی مجبوری ہے اردو زبان میں بھی بہت کام کیا آیا تھا یہ میں نے ایک مثال دے دی آپ کو کہ شیر آیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجازی مانا لیا جائے گا تو وہ مجازی مانا لیا جائے گا جو انتہائی قریب ترین ہو دور کا مانا نہیں لے سکتے اب خدا آقل کے خالقِ عقل ہے رسول آقل کے آقلوں کے سردار ہیں خدا حکم دینے والے ہیں رسول بلانے والے ہیں حکم دے رہا ہے کہ بچوں کو بلاؤ تو بچوں کو بلائیا حکم دے رہا ہے کہ عورتوں کو بلاؤ تو عورتوں کو بلائیا حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بلاؤ خدا نے کہا رسول نے سنا اب جا کے دیکھو رسول نے عمل کیا تو کیا کیا اب رسول نے جب بلانے کی باری آئی تو بیٹوں میں حسنین شریفین کو بلایا خواتین میں سیدت النساء العالمین جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اب خود کو تو نہیں بلا سکتے اب خود کو تو نہیں بلا سکتے کون ایسا ہے کائنات میں جو رسول کا سب سے مماسل ہو جو رسول ہونے میں رسول کے انتہائی قریب ہو جسے کہا جا سکے کہ یہ رسول جیسا میں نے پہلے کہا کہ کوئی رسول جیسا نہیں لیکن جب بلانے کی بات آئی تو کون ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رسول انگلی رکھ کے کہہ سکے کہ یہ مجھ جیسا کیونکہ خود کو تو نہیں بلا سکتے جب خود کو نہیں بلا سکتے تو ایسے کو بلائیں گے جس کو رسول سمجھیں گے مجھ جیسا اس کو بلائیں گے کہ جسے رسول اپنے جیسا سمجھیں گے تو تاریخ نے دیکھا کہ حضرت ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب کو بلایا دنیا تڑپ رہی ہے دنیا تڑپ رہی ہے یہ کہنے کے لیے کہ رسول ہم جیسا اور علی کہہ رہے ہیں رسول کہہ رہے ہیں کہ علی مجھ جیسا حمایت کا آغاز ہو رہا ہے نا حمایت کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیہ ہو رہا ہے کیا کہ رسول بلانے کے لیے کس کو بلائیں گے اپنے آپ کو بلانا ممکن نہیں ہے لہٰذا اکرم مجاز کے طور پر حضرت ختمی مرتبت نے مولا علی ابن ابی طالب کو بلوایا کہ تم آج ہو اب آنے کا نقشہ کیا ہے مباہدہ کا موقع ہے سامنے والوں کو سامنے والے کون ہیں سامنے والے ہیں عیسائی عیسائی خدا کا منکر ہے خدا کو تو ماننے والا ہے شک کس میں ہو رہا ہے حضرت کی ذات میں گواہی کون دے گا پہلے ہو چکا ہی بات ہے کہ گواہی رسالت کی خدا دے گا اور وہ دے گا جس کے پاس سارا علم ہے اب رسول حضرت ختمی مرتبت چلے اس طریقے سے چلے کہ حضرت کے ساتھ ہیں حسنین شریف ہیں ایک چل رہا ہے ایک گود میں ہے رسول کے پیچھے جناب فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہیں اور ان کے پیچھے مولا کائنات مولا کل علی ابن ابی طالب ہیں یہ خمسہ آلِ آبا چلا جا رہا ہے پانچ آدمی آگے بڑھ رہے ہیں اگر کوئی دور سے اس کتار میں آنے والے لوگوں کو دیکھے گا تو اسے کیا نظر آئے گا تین ہستیاں نظر آئیں گے سیدہ پیچھے ہیں رسول کے اور علی سیدہ کے پیچھے ہیں اب ایک منظر بدل رہا ہے دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ تم ایک علی کو رہو رہے تھے ابھی ہم تمہیں اور علی دکھائیں گے منظر بدل رہا ہے قرآن نے کہا تھا من عندہ علم الكتاب گواہی وہ دے گا جس کے پاس علم الكتاب ہے دنیا اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ فقط علی ابن ابھی طالب کی ذات ہے لیکن جب گواہی کی بات آئی مباہلہ کے میدان میں رسالت کی گواہی کی بات آئی تو رسول پانچ ہستیوں کے ساتھ روانہ ہوئے یعنی ایک رسول اور پانچ ہستیاں لیکن دنیا نے دو ہستیوں کو آگے دیکھا رسول کے ساتھ اور سمجھا دیا کہ دیکھو جو پانچ آنے والے ہیں ان کی طاقت اتنی ہیں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہہ دیں ہٹ جا ہل جا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں اچھا جی مباہلے کی دعوت دیتی ہونا کیا تھا بلا لیا بلا لیں گے تو کریں گے کیا سمان نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے ابتحال کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم جھوٹوں پر اللہ کی لانت برسائیں گے کیا کریں گے جھوٹوں پر اللہ کی لانت برسائیں گے اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ لانت کرنا حکم خداوندی کے مطابق ہے لانت کرنا حکم خداوندی کے عین مطابق ہے اور لانت کی جائے گی ہر وقت کی جائے گی جھوٹوں پر اور جھوٹے دو قسم کے ہیں ایک اپنی گفتار میں جھوٹا ہوتا ہے اور ایک اپنے کردار میں جھوٹا ہوتا ہے جو رسول کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ اور پھر شک کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ میں آپ کا ہاتھ چوموں گا میں آپ کے پیروں کی خاک اور حدیمیہ میں کہتا ہے کہ آج مجھے ایسا شک ہوا کہ ایسے پہلے ہوا ہی نہیں تو یہ آدمی اور اس جیسے افراد بھی عملی اعتباس سے جھوٹے ہیں فَنَّجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ آج ہونے والی ہے لانت وہ لانت کہ جس کا حکم پروردگارِ عالم نے دیا ہے اس لانت کو دے گا کون رسول دیں گے علی دیں گے سیدہ دیں گی حسن دیں گے حسین دیں گے خمسہِ آلِ عبا مل کر ایک عبادت کریں گے ہماری تو عادتی تأسی کی ہے ہم نے تو زندگی ہی ان کی پیروی میں گزارنی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں گے نعلن بن نال قدم با قدم ان کے پیرو ہوکے رہیں گے لیکن تاریخ کی انتہائی بڑی خیانت ہو گئی مباحلہ کی دن بڑے بدبخت تھے یہ مباحلہ والے بڑی بڑی ڈاریاں رکھ کے آئے تھے اور بڑے پڑے لکھے لوگ بھی تھے لیکن انتہائی مکار یہی لوگ تھے انہی کی وجہ سے تاریخ اسلام کا نقشہ آج ہمارے سامنے یہ ہے بھائی تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے نا تم تو عیسیٰ کو نبی بانتے تھے رسول کو نبی نہیں مانتے تھے آج کر دیتے لانت تمہارا مسئلہ بھی ہلو جاتا ہمارا مسئلہ بھی ہلو جاتا روح زمین سے سارے جھوٹے اٹھ جاتے روح زمین پر پھر کوئی جھوٹا باقی نہ لیتا اگر وہ لانت ہو جاتی تو وہاں کے جھوٹے بھی چلے جاتے یہاں کے جھوٹے بھی چلے جاتے اور روایات یہ کہتی ہے کہ اگر یہ تاریخ میں یہ ماجرہ ہو جاتا تو پھر کوئی جھوٹا نہ بچتا پھر کوئی جھوٹا نہ بچتا لیکن بیرحال تاریخ کو کون بدل سکتا ہے تاریخ ہمارے سامنے ہیں لیکن حکمِ خدا ہے سیرت اہلِ بیعت ہے جھوٹوں پر لانت چلتی رہے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا بس عزیزوں جو آپ کی خدمت میں ارس کر رہا ہوں میں کہ مولاِ کائنات میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد تو اب صرف علی علی ہو رہا ہے یہاں رسول علی کے خصیدے پڑھ رہے ہیں وہاں خدا علی کے خصیدے پڑھ رہے ہیں تاریخی اس طرح سے چل رہی ہے وہ مشرقینِ مکہ جو رسول کے جانی دشمن تھے انہوں نے طاقتِ جمع کی اور بدلہ لینے کی تھان لی اور جس کے نتیجے میں تاریخ میں ہمارے سامنے جنگِ بدر پہلی جنگ آئی وہاں رخین نے یہاں پر بھی آ کر بڑی خیانت کی سنتے جائیے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو رسول مانتے ہیں لیکن لکھ دیا آن دا پیپر موجود ہے ریکارڈ پر آپ دیکھ لیا لکھ لیا کہ رسول اور رسول کے ساتھی کسی ابو جہل کے ابو جہل کے تجارتی کافلے کو لوٹنے گئے تھے تو جنگِ بدر ہو گئی یعنی کہ تم اپنی مرضی سے جو بھی کہتے جاؤ رسول پہ تحمتیں بانتے جاؤ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اور توہینِ رسول کا کوئی تحمق پر الزام نہیں لگائے گا لیکن یہاں فضیلتِ اہلِ بیعت بیان کریں تو احانتِ رسول ہو جاتی ہیں تاریخ نے آن دا پیپر یہ بات لکھی ہے کہ یہ گئے کس کام کے لیے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ ابو جہل کا جو کافلہ تجارتی کافلہ شام سے آ رہا تھا اس کو لوٹنے گئے جبکہ ماجرہ کچھ اور تھا ابو جہل تجارت پہ گیا ہوا تھا یہاں سے ایک تیاری کمپین چل رہی تھی اور آپس میں رابطے ہو رہے تھے کہ بدر کے مقام پر جب جمع ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے اور بدلہ لیں گے ان کو ختم کر دیں گے کیونکہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے غریب لوگ اتنی عزبت مالی حکومت تشکیل دے دیں یہ ممکن نہیں ہے میں بہت مختصر کر رہا ہوں بدر کی تاریخ دیکھی آپ جب یہ نکلے ہیں مسلمان تین سو تیرہ گھوڑے تین اوٹ ہیں اور دس یا تیس گھوڑے ہیں ان کے پاس تین اوٹ تیس گھوڑے یا اس سے اوپر نیچے کوئی کچھ ایگر ہے اور وہاں سے ہزار کا لشکر آ رہا ہے ہزار کے لشکر کے ساتھ تین سو اوٹ ہیں سات سو گھوڑے ہیں ابھی تلواریں اور ذرا اور خود کی مقدار بیان نہیں کرتے ہیں اب یہ جو مقابلہ ہونے والا ہے بدر کے مقام پر اس وقت میرے مولا علی ابن ابی طالب کی عمر کیا ہے یہ تو سوچیں ذرا بیس سال کی عمر ہے ہمارے بقول ابھی جوانی آئی ہے بیس سال کا سن تازہ جوانی ہے اور وہاں پر جب پہنچے یہ بھی سن لیجئے کہ یہ پہلی جنگ تھی جس کا دفاع کے لیے حضرت ختم مرتبت گئے تھے اور وہاں سے حملہ ہونا تھا تو مناسب نہیں سمجھا کہ مدینہ میں لڑی جائے لہٰذا ان کا استقبال کرنے اور مقابلہ کرنے یہ باہر کی طرف گئے اور وہاں پر ان کی ایک جنگ ہوئی جب یہ چلے یہاں سے تو مسلمانوں سے کہا کہ آپ بھی چلیے قرآن مجید نے آیت لکھی ہے اس کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہاں پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور رسول پہ اعتراض کرنے لگے کہ آپ ہمیں زندگی سے دور کرتے ہیں آپ ہمیں مرنے کی دعوت دیتے ہیں اور بہت سارے افراد ابھی تو اسلام تازہ ہے ابھی تو نیا نیا اسلام ہے لیکن بہت سارے افراد رسول کو چھوڑ گئے تنہا رہ گئے اور تین سو تیرہ افراد وہاں پر پہنچے ہیں اب یہ جنگ جب شروع ہوئی تو اس مقام پر رسول خدا نے دعا کی کہ پروردگارہ تو ہماری مدد فرما اور جب رسول خدا دعا کرنے کے بعد بیدار ہوئے تو رسول خدا نے کہا کہ پروردگار آلم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہزار ہزار کی فرشتوں کی فوج ہمارا دفاع کرنے کے لئے آ رہی ہے دیکھئے فیزکس میں رہتے رہتے طبیعت میں رہتے رہتے ہم جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں طبیعت زدہ ہو جاتے ہیں ہم عالم الازباب میں چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے ایک ہتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مریض ہو جاؤ گے تو دوال ہو گے دوال ہو گے تو سہت مند ہو جاؤ گے چھوری چلے گی تو کٹے گی آگ جلے گی تو جلائے گی ہے نا یہی فیزکس ہے نا طبیعت اسی کو کہتے ہیں لیکن تاریخ میں کچھ مناظر ایسے بھی ہیں کہ وہاں پہ فیزکس چل رہی ہے یعنی چھوری چل رہی ہے کاٹتی نہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کو لیکن آگ گلزار بنی ہوئی ہے بس کوئی طاقت ہے ایسی طاقت ہے جو جب چاہے فیزکس کی تاتیل کر دیتی ہے فیزکس کی چھٹی کر دیتی ہے اور میرے مولا علی ابن عبی طالب نحجب لاغا میں اشارت فرماتے ہیں درود پر دیئے محمد والے میں کہ پورے کے پورے امور تزل الامور امور کام زلیل ہیں تقدیر کے آگے یعنی کیا مطلب جو پلاننگ کر لیتے ہو وہ تمہاری تدبیر ہے وہ ہے تدبیر لیکن تدبیر اس وقت تک چلتی ہے جب تقدیر ساتھ میں ہوتی ہے اور اگر تقدیر بنانے والے نے تقدیر بدل دی تو تدبیر الٹی ہو جاتی ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا ہے نا بڑا مال ہے بڑا پیسہ ہے ایک چھوٹا سا نزلہ ہو گیا کئی بھی علاج کرا سکتے ہیں لیکن اسی نزلے سے چلے گئے لوگ غیرت کرتے ہیں کہ نزلے سے کوئی مرتا ہے ہاں مرتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں تو مرتے ہیں تو عالم الازباب میں رہتے رہتے ہمارے اندر عادت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ عالم الازباب میں دھونڈ رہے ہوتے ہیں جبکہ توحید ہمیں سکھاتی ہے کہ مصطبب الازباب سے جڑے رہو توحید کا درس یہ ہے کہ مصطبب الازباب سے جڑے رہو جو میٹا فیزکس ہے جو خالق کائنات ہے اس سے جڑے رہو اور تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ فیزکس کے قوانین کے مطابق چلتے رہو یعنی کیا مطلب بیمار ہو جاؤ تو طبیب کے پاس جاؤ تمہارا وظیفہ ہے ذمہ داری ہے لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا خدا دے گا فَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِين جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے پینا ڈال کھالو فلا جو شاندہ پی لو فلا ماسک لگا لو کہ تمہارا علاج ہو جائے گا علاج ان چیزوں سے نہیں ہونا لیکن کرنا سب کچھ ہے وظیفہ یہی ہے چھوڑا نہیں سکتے لیکن مسبب الاسباب کون ہے وہ ذات ہے یہ دونوں چیزیں دین میں جڑی رہے ہیں تو دین انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے اگر آپ صرف مانویت کی طرف رہ گئے جب بھی ادورہ ہے مادے کی طرف رہ گئے جب بھی ادورہ ہے جنگِ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول مسلمانوں کو دکھلا رہے ہیں اپنی تیاری کر کے آئیں جتنوں کو لا سکتے ہیں لے کر آئیں جو کچھ وسائلتیں سب فرام کر دیئے جب پہنچ گئے تو مسلح عباد بیٹھ گئے کہ پروردگارِ عالم تو اپنا وعدہ سچا کر وہی آئی اور کہا کہ پروردگارِ عالم نے وعدہ سچا کر دیا اور ہزار ہزار کے لشکر ہمارے دفاع میں آئیں گے اب جنگ کا آغاز ہوتا ہے جب جنگ کا آغاز ہوا عطبہ شعبہ اور عطبہ کا بیٹا ولید ابن عطبہ ایک ہی خاندان کے ہیں عطبہ اور شعبہ بھائی ہیں اور ولید عطبہ کا بیٹا ہے یہ عطبہ تینوں کو لے کر دونوں کو لے کر آگے میدان میں اور مبارضہ طلب کیا کیا ہو بھائی کسی کو بھیجو مقابلے میں آج ہم تمہارا کام پھورا کر جائیں گے رسولِ خدا کی جانب سے تین انسار آگے بڑھے اب دیکھئے طاقت کا گھمن اور اسبیت کہا کہ نہیں ان سے جنگ نہیں لڑیں گے ہم یہ تو ہمارے برابر کے ہی نہیں ہیں کچھ ایسے بھیجو جو ہمارے ہمسر ہوں جو ہمارے برابر ہوں ہم کسی انساری سے جنگ نہیں کریں گے بلکہ کوئی قریشی بھیجو ہمارے لئے طاقت کا گھمن اب اللہ کے رسول نے تین افراد بھیجے جنابِ حمزہ عبید اللہ ابن حارس اور جنابِ امیر کو بھیجائے عبید اللہ ابن حارس کی عمر تاریخ نے لکھی ہے ستر برس سے اوپر تھے جنابِ حمزہ رسول کے چچا ہیں تو ان کی بھی ساٹھ پیسٹ تو ہونی چاہیے میری کلکلیشن کے حساب سے اس سے کم نہیں ہوتی ساٹھ پیسٹ ان کی عمر اور علی کے عمر بتا چکا ہوں بیس سال اور رسول کے بارے میں بار بار جملہ کہتا ہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اگر پہلے جن کو بھیجا تھا وہ بھی حکم پروردگاہ سے بھیجا تھا ان کو بلا کے دوسروں کو بھیجا وہ بھی حکم پروردگاہ سے بھیجا لیکن اس میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ سامنے والے کا مماسل ہونا چاہیے اتبا کے عمر شہبہ کے عمر اور ولید کے عمر یہ ان کے مماسل تھی اب امیر کے سامنے ولید حمزہ کے مقابلے میں شہبہ اور ان کے مقابلے میں عبید اللہ اپنے حریس کے مقابلے میں اتباہ آ گیا جنگ شروعی علی جوان اب ان کو بڑھا ہی کہوں کیا کہوں میں ساٹھ پینسٹھ سے اوپر کا سن ہے دونوں کا جوان ہیں اور علی کو مجھے لگتا ہے شوخی سوجی علی نے جنگ کرنے سے پہلے ہی تیر میں کمان لگایا اور چھوڑ دیا تیر کا کمان وہ جا کے ولید کو سیدھا لگا ولید کو لگتا ہے بچپن یاد آگیا علی کو پتھر یاد آگیا یہ جو پتھر جو بچپن میں پڑے تھے جو علی نے رسول کی دفاع میں تھے آج وہ شرارت کی ایک شوخی کی جس کے نتیے میں اس کو تیر لگا بچپن میں تو ماں کے پہلوں میں بھاگا تھا اب جو تیر کھایا تو باپ کے پاس بھاگا باپ خود جنگ کر رہا ہے کس کے ساتھ میں جناب عبید اللہ کے پاس اب یہ جنگ کرتے کرتے بھاگا لیکن میرے مولا علی ابن ابی طالب نے اس کو موقع نہیں دیا اور باپ کے پاس پہنچنے سے پہلی فننار ہو گیا اب تین آدمی جنگ کر رہے تھے ایک کم ہو گیا ایک فارغ ہو گیا علی نے ہاتھ بٹایا کسی نے مسلمانوں کہا کہ جاؤ تمہارے چچا حمزہ کم پڑھ رہے ہیں تو اب جب امیر الموبین وہاں پہ پہ پہنچے تو تاریخ نے لکھا ہے جناب حمزہ اور شہبہ کی تلواریں کند ہو چکی تھی اتنا ٹکرا چکی تھی اب تلواروں میں دم نہیں رہ گیا تھا تلوار کی جنگ ہو تو اس میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو جلدی کریں امیر الموبین جناب حمزہ کی مدد کے لیے آئے اور جب مدد کے لیے آئے تو اس کے نتیے میں ان دونوں کے ہاتھوں سے شہبہی مارا گیا اب رہے گئے اتبا اتبا کے سامنے عبید اللہ اپنے حارث موجود ہے اور عبید اللہ اپنے حارث کی بچانے کے لیے جب تک وہ پہنچے وہ عبید اللہ اپنے حارث کو زخمی کر چکا تھا اور پیر کٹ چکا تھا بچایا انہوں نے اسے قسن نار کیا اور رسول کے پاس لے کر آئے عبید اللہ اپنے حارث نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت کا درجہ ملے گا دیکھیں لوگ کس چیز کی تڑپ میں ہیں کیا مجھے شہادت کا درجہ ملے گا تاکہ ضرور ملے گا اور دو دن کے بعد عبید اللہ اپنے حارث مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں شہید ہو گئے اور نے دفن بھی کر دیا لیکن اس کے بعد جی جی تین مارے گئے ان تین لوگوں کے مرنے کے بعد خوریش کے عوثان خطا ہو گئے کہا کہ اب نہیں بات بنے گی ہزار تین سو تیرہ کہا کہ اب پورا دست جمعی حملہ کرتے ہیں اور پورا حملہ کیا جب حملہ چھٹا تو کفر کے ستر آدمی مارے گئے تھے جب یہ جانے لگے تو مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا غرض یہ تھی کہ ان کے ہاتھ سے مال چھین لیا جائے غرض یہ تھی کہ انہیں عصیر بنا لیا جائے اس کے بارے میں پوری داستان تاریخ نے لکھی اس ماجرے میں اب نہیں جاتے ہیں لیکن جب یہ سب سمٹ گیا اور جب گنا گیا کہ کتنے مارے گئے ہمارے کتنے شہید ہوئے ان کے شہید ہوئے تو کلکولیشن یہ بتاتی ہے کہ پورے مسلمانوں کی فوج نے مل کر ستر مارے تھے ان میں سے آدھے علی ابن عبی طالب نے مارے تھے یعنی کہ پورے مسلمانوں کا لشکر ایک طرف اور میرا مولا ایک طرف میرا مولا علی ابن عبی طالب جس طریقے سے میدان میں وارد ہوا ہے جو شجاعت دکھائی ہے اس کی دلیل بھی شب حجرت سے نکل کر آتی ہے جب علی نے خود کو بیش دیا تو علی نے فیصلہ کر دیا اب درنا کیا اب سوچنا کیا میں جب خود کا رہائی نہیں میں ہوں خدا کا میں ہوں رسول کا تو خدا جانے اور رسول جانے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی اور میرا مولا اسی طریقے سے زندگی گزارتا رہا اور یہ جملہ یہاں پہ کہہ دوں بات پروک دوں کل آگے بڑھاؤں گا اسی جنگ عبدر کے بعد سے میرے مولا کی زبان پر شہادت 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 شروع ہو گئی جب شہید ہوئے تو شہدہ کے مرتبے کو بیان کیا گیا اور حضرت خفیم تو مقام بتایا تو اس کے بعد سے امیر المومین کی زندگی کے آخرے تک شہادت کی تڑپ تھی اور وہ جملات بھی آپ نے سن رکھے ہیں میرے مولا کے بارے میں جس میں مولا کہتے ہیں کہ مجھے اس باتی فکر نہیں ہے کہ موت پر جا پڑھوں یا موت مجھ پر آ پڑھے تو لہٰذا اگر انسان کا عمل صاف ہو دل میں کجی نہیں ہو تو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے جو کرنے کی چیز ہے ایک مومن ایک علی کے چاہنے والے کے لیے وہ دل کی کجی کو صاف کر دے دل کو سیکل کر دے کیونکہ جملہ دورادو کلبی کا آتا آج پھر کہتا ہوں تو قبر کے بعد جو کر لے تیری قبر میں علی علی تو علی وہاں پر چاہیے دل کو سیکل کرنا پڑے گا یہ دل کا سیکل ہونا ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے علی ابن ابی طالب مولا متقیان سے ملانے والی بس عزیزوں عباد رحمت دی میں نے آپ کو چھے محرم چھے کا سن چھے مہینے کا سن آپ متوجہ ہو گئے ہیں عبداللہ تاریخ نے جناب علی ازگر کا ایک نام عبداللہ بیان کیا ہے کبھی بیان کیا عبداللہ رضی دودھ پیتہ اللہ کا بندہ اور علی اصغر یاد رکھئے گا ہمارے پاس باب الحوائش تین ہیں باب الحوائش تین ہیں امام موسیق عاظم علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام اور جناب علی اصغر ہمارے ٹریڈیشن میں چلا آ رہا ہے کہ چھے محرم کا جھولا صرف جھولا نہیں ہوتا دودھ کے کوزے بھی ہوتے ہیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ کربلا میں کوئی تھا جس کی ماں تین دن سے پیاسی تھی جس کی ماں کا خون خوشک ہو گیا دودھ خوشک ہو گیا تھا جناب علی اصغر پروردگار عالم سب کی حاجتیں پوری کریں لیکن جناب علی اصغر کا توسل کر کے بہت سے لوگ جو بے اولاد ہیں با اولاد ہو گئے اور کیسے نہ ہو جناب رواب کی تو کوک ہی اجھڑ گئی نا دوستہ روزِ آشورہ میرے مولا نے جب آوازِ استغاثہ بلند کی اور کہا حل من زاب بن یا زبوان حرمِ رسول اللہ کیا کوئی ہے جو حرمِ رسول اللہ کا دفاع کر سکے آوازِ استغاثہ میدان میں بلند ہو رہی تھی خیموں میں بی بیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئے میرے مولا نے استغاثہ کو روکا پلٹ کے خیموں کی طرف آئے اچھا کیا ماجرہ ہے کہا آپ کے استغاثے پر ننے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے میرے مولا نے کہا کہ ناول یہ صغیر مجھے میرا بچہ دے دو میں اسے پانی پلا کر آتا ہوں شش ماہا چھے مہینے کا بچہ ایک قندہ گے میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر میرے مولا سفید کپڑے میں لپیٹ کر لے کر گئے ہیں فوجہ آشکیہ سے کہا اگر تم کو مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر تو رحم کھالو تم دیکھتے نہیں ہو یہ کس طریقے سے تلزی کرتا ہے ارے دوستو تلزی کا معنی سمجھتے ہو تلزی کسے کہا جاتا ہے ارے جب کبھی کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی کے تین مرحلے ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں مچھلی اپنے آپ کو اچھالتی ہے زمین سے جگہ چھوڑتی ہے پھر گرتی ہے پھر اچھلتی ہے جب اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے طاقت ڈرین ہو جاتی ہے تو مچھلی فقط پلٹتی رہتی ہے جب یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے جب آخری مرحلہ آتا ہے تو مچھلی اپنا مو بند کرتی ہے اور کھولتی ہے عربی زبان میں اسے تلزی کہا جاتا ہے ارے میرا مولا کہہ رہا ہے ارے دیکھو تو میرا بچہ پیاس کے مارے کیسے دہن کھولتا ہے کیسے دہن بند کرتا ہے ایک مرتبہ ابن سعید نے آواز دے حرملہ اکتا قلام الحسین حرملہ حسین کی قلام کو حاموش کر دیں حرملہ نے ابن سعید سے پوچھا کس کا نشانہ لو مراد یہ تھی کہ باپ کا یا بیٹے کا ابن سعید دکھا کہ تجھے بچے کے گیلے کی سفیدی نظر نہیں آتی اب رملہ نے اپنے تیر پہ وہ کمانس ہوتا جس کے ذریعے سے اونٹ نہر کیا جاتے ہیں تین بھال کا وہ تیر لگایا گیا جس سے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں ارے حسین کی گود میں رباب کا ششماہ ارے چھے مہینے کا پیاسا حالی ازگر ایک مرتبہ جو تیر چلا مقتلک جملہ لکھا اس جملے کا مانا سنو اور گھر ماتن کرتے جانا را بھی کہتا ہے جب تیر چلا فضو بہت فلمن الوزن اے الالوزن ارے تیر جب چلتا ہے تو پیوس ہوتا ہے ارے یہ تیر چلا یہ پیوس نہیں ہوا ارے حالی ازگر ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ارے جلوکمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیعت کے ایک مرتبہ حمیدیب نے مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ جب حسین کے ہاتھ میں یہ بچہ شہید ہو چکا تھا میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بیوی سر پہ چادر ڈالے وے دوڑتی ہوا حسین کے پاس آجا اور اس کی آنے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ چلی آتی تھی کبھی بیٹھتی تھی کبھی کھڑی ہوتی تھی اور جملہ کہتی تھی واہ خیہ واہ حسینہ واہ بنائیا ارے میرا بیٹا ارے میرا قتیل ارے میرا ماجد میں نے پوچھا کہ آنے والی بیوی کون ہے مجھے جواب ملا کہ آنے والی بیوی جنابِ امِ قلسوم ہیں مختار نے ایک مرتبہ جب انتقام کے مرحلے سے گزر رہے تھے تو ایک قاتل کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو یہ بتا کہ تجھے کربلا میں حسین پر سب سے زیادہ رحم کب آیا کب سے زیادہ رحم کب آیا کہا کہ میں نے مقتل میں دیکھا کہ حسین کی گود میں زبان شدہ بچہ موجود تھا لیکن خیموں کی طرف بڑھنے لگے ارے جب بڑھے تو خیمے کے پردے کی اوٹ میں ایک بی بی کو دیکھا واپس مل گئے کچھ دیر کے بعد دوارہ پڑے پھر دیکھا کوئی موجود ہے ارے سات مرتبہ آگے گئے سات مرتبہ پیچھے گئے کوئی بی بی موجود تھی ارے مجبور ہو کر حسین اصل سے غار نکالی ارے زمین کا سینہ چاک کیا اپنے لختیں جگر کو دفن کیا شاید یہ چاہتے تھے کہ علیہ ازگر کو بعد شہادت کوئی تکلیف نہ ہو لیکن عزیزو یہ بھی نہ ہوا عجرکمل اللہ یہ جملہ سن لیجئے تاریخ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ جب شاہ میں غریب آگئی جب سب کے سر بٹ گئے تو ایک ایسا بھی تھا شقی کہ جو سردار تو تھا پر سرد نہ ملا اس نے پوچھا کوئی آف نہیں ہے کسی نے کہا کوئی نہیں کسی نے کہا ہاں ایک بچہ تھا جس کو حسین نے کربلا میں تفن کر دیا ارے اچھا بچہ تھا ایسا لگتا تھا کہ نیزہ زمین کربل پہ نہیں رب آپ کے سینے پہ چلتا اور ایک مرتبہ ایک ظالم کا نیزہ ایسا چلا ایسا چلا کہ زمین کربل سے رب آپ کا جگر مار سیعلم اللذین زلم ایامن کلبین کلبون واللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما جہاں کہیں بے اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کے شیعان موجود ہیں ان کی جان مالی زدابروں کی حفاظت فرما جہاں کہیں کسی مومن موجود ہے اور پریشان ہے اس کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما تمام مومنین کی تمام بیماریوں کو برطرف فرما اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما و تقبل منہ ان کا سمیت دعا